بسم اللہ الرحمن الرحیم حالانکہ تو میرا نام جانتا ہے اس موقع پر ٹریسلر نے ایک خولناک کہہ کہا لگایا پھر کہنے لگا جو پہلے مقابلے کے لئے آیا تھا وہ تیغزنی کے کمال اور حملہ آور خونے کی ہنرمندی میں مجھ سے کم درتا اس بنا پر وہ تمہارے سامنے زیر ہو گیا اور تم اس پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جب تم مجھ سے ٹکرا ہوگے تو ٹریسلر اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لئے کہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے محمد بن اوس بول اٹھا باتیں نہ کر میں کچھ عمر کا کوئی خامکار تیغزن نہیں ہوں ٹریسلر نے اس موقع پر کھا جانے والے انداز میں محمد بن اوس کی طرف دیکھا پھر اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی اور کہنے لگا تو دھوکے فریب اور غلط فہمی میں پڑا ہے میں فرانسیس نہیں ٹریسلر ہوں اس کی ساتھی ٹریسلر نے محمد بن اوس پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا جواب میں محمد بن اوس نے بھی اپنے کام کے ابتدا کر دی تھی اور وہ بھی ٹریسلر پر ضربیں لگانے لگا تھا کچھ دیر تک دونوں اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں موڑتے ہوئے کبھی باغیں کھینچتے اور پینتریں بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے یہاں تک کہ ٹریسلر کے کانوں میں محمد بن اوس کی چیختی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی ٹریسلر سنبل میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں اس مقابلے کو طول نہیں دینا چاہتا اس کے ساتھی زوردار انداز میں محمد بن اوس نے تین بار تکبیر بلند کی تھی اور ان تکبیروں کی آواز نے ٹریسلر کو بوکلا کر رکھ دیا تھا این اسی لمحے محمد بن اوس نے ایک ساتھ اپنی تلوار اور ڈال ٹریسلر پر ضرب لگانے کیلئے گرائیں تلوار سے اس نے ٹریسلر کے بائیں شانے اور ڈال سے اس کے دائیں شانے کو حدف بنانے کی کوشش کی تھی ٹریسلر بھی بڑے خور سے اس کی حرکات کا زیزہ لے رہا تھا لہٰذا اپنا دفاع کرنے کے لئے اس نے اپنی تلوار اور ڈال آگے بڑھائی این اسی لمحہ جس وقت وہ اپنی تلوار اور ڈال بلند کر رہا تھا محمد بن اوس نے اسے چکمہ دیا اس نے اس کے بائیں شانے پر گرانے کے بجائے اس کے دائیں شانے پر گرائی اور محمد بن اوس کی تلوار اس کے شانے کو خوب نیچے تک کارتی چلی گئی تھی زخم کافی گہرا اور گاؤں بڑا تکلیف دے تھا اس موقع پر جبکہ ٹریسلر درد کی شیدت کے باعث سسک رہا تھا اور اپنی تلوار اور ڈال پر پوری طرح گرفت کرنے کے قابل نہ رہا تھا محمد بن اوس کی تلوار جس سے ٹریسلر کا خون ٹپک رہا تھا پھر بلند ہو کر گری اور ٹریسلر کی گردن کاٹ کر چلی گئی تھی محمد بن اوس اپنے گوڑے سے نیچے اترا اپنی تلوار اس نے صاف کی ایک زہریلی جس لگا کر دوبارہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا ایک بار پھر اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور رومنوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم لوگ اپنے دو عمدہ تیغزنوں فرانسس اور ٹریسلر کو موت کا شکار بنا چکے ہو تم لوگ لیو کو اپنا ناقابل شکست سالار خیال کرتے ہو دیکھو میں مسلمانوں کا ایک قدنا لشکری محمد بن اوس ہوں اور تمہارے دو سالاروں فرانسس اور ٹریسلر کا خاتمہ کرنے کے بعد تمہارے ناقابل شکست سالار لیو کو انفرادی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں محمد بن اوس کے ان الفاظ پر روم لشکر کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے انہیں سام سون گیا ہو لیو بلکل خاموش تھا اس کا چہرہ اس موقع پر حلدی ہو گیا تھا اسی خوف تھا کہ کہیں جسٹینین اسے ہی انفرادی مقابلہ کرنے کیلئے نہ اتار دے لیکن اس موقع پر ہن قبیلے کا سالار پرسیس بول اٹھا اور جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں فیلفور جنگ کی ابتدا کرنی چاہیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کا سالار جس نے اپنا نام محمد بن اوس بتایا ہے یہ کوئی گمنام سالار نہیں ہے مسلمانوں کا مانا ہوا اور انتہائی زہریلا سالار ہے اور بڑے بڑے تیغزنوں کو اپنے سامنے نیچہ دکھانے اور شکست پوردہ کرنے کا ہنر جانتا ہے اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر کی تو یاد رکھئے گا ہمارے لشکری حوصلہ ہار بیٹھیں گے یہ جو ہم دو انفرادی مقابلے ہارے ہیں تو ان کا ہمارے لشکریوں پر پہلے ہی برا اثر ہو چکا ہے اگر ہم نے اس موقع پر سوچ بیچار سے کام لیا تو یاد رکھئے گا دو انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد لشکری اس موضوع پر آپس میں گفتگو کریں گے اور ان کی ایک گفتگو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ کی چلی جائے گی اس طرح ہمارے لشکری ایک طرح سے بیچینی اور بدلی پھیلنے کا خطرہ اور اندیشے کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد پرسیوس جب رکا تب وحشی گال قبیلے کا سالار لائی ڈیوز اٹھا کہنے لگا میں پرسیوس کی اس گفتگو سے منکمل طور پر احتفا کرتا ہوں دو انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد یقیناً ان شکستوں کا ہمارے لشکریوں پر برا اثر پڑے گا پیل فور جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے اور اس موضوع پر لشکریوں کو سوچنے یا اس پر گفتگو کرنے کا موقع فرہم نہیں کرنا چاہیے لائی ڈیوز جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں جسٹینیہ نے اپنے بڑے سالار لیو کی طرف دیکھا اس موقع پر لیو بھولوٹا جو کچھ پرسیوس اولائی ڈیوز نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر احتفا کرتا ہوں اب ہمیں انفرادی مقابلے کا احتمام نہیں کرنا چاہیے بلکہ فیل فور مسلمانوں پر حملہ آبر ہو جانا چاہیے مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری تعداد کئی گناہ زیادہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم پہلی ہی حملے میں مسلمانوں کے پاؤں اکار پینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں بدترین شکست دیں گے اور ہولناک انداز میں ان کا تاقب بھی کریں گے اور ان سے اپنے گزشتہ شکستوں اور ناکامیوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیو کی اس گفتگو سے جسٹینین نے بھی اتفاق کیا تھا پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا سب اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے جاؤ تاکہ فیل فور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی جائے اس کے ساتھی جسٹینین تو خود پیچھے ہٹا اور اپنی لشکر کے وسطی حصے میں چلا گیا تھا جبکہ سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے جب یہ کاروائی مکمل ہو چکی تب لشکر کے وسط میں جا کر جسٹینین نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا جسٹینین کا یہ حکم ملتے ہی رومنوں کے سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کو حرکت ملائے اس کے بعد انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی تھی دوسری طرف جنگ کیلئے مسلمانوں کی ابتدا بھی عجیب بلکہ ہولناک تھی پہلے اقباب نافی کی سرکردگی میں مسلمانوں نے تکبیر بلند کی اس کے بعد پورا لشکر دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا رومنوں کا خیال اور اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں عددی فوقیت حاصل ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا لشکر کئی گناہ بڑا ہے لہٰذا وہ مسلمانوں کو لمحوں کے اندر رگیت کر رکھ دیں گے انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت اور قوت پورے زور و شور سے مسلمانوں پر حملے کیے لیکن رومنوں کی بدقسمتی کے وہ مسلمانوں کی اگلی صفوں تک کو نہ ہلا سکے دوسری طرف مسلمان لشکری اپنے سالاروں کی سرکردگی میں کارے پانیوں کے شرک بھنجر پند ایسی بیدتوں پر ضرب لگانے والے وحدانیت کے صبح نو کے قاتلوں کی طرح ضربیں لگا رہے تھے رومنوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ طول نہیں پکڑے گی اور وہ بہت جلد مسلمانوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک بار وہ افریقہ کی ان سرزمینوں میں مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد وہ کسی بھی جگہ مسلمانوں کو بہن جمانے اپنے سامنے ٹکنے کی محولت ہی نہیں دیں گے لیکن جنگ کے دوران ان کے اپنی لشکر نے ایک ایسا سما دیکھا جس سے رومن لشکر کے اندر ایک طرح کی بدلی اور شکستگی پہلا کر رہ دی تھی اس لیے کہ جس وقت رومنوں نے جنگ کی اپتدا کی تھی اس وقت تو ان کے سارے بڑے بڑے سالار اور کماندار ان کے لشکر کی آگے تھے لیکن جس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ شروع ہوا ان کے سارے بڑے سالار اپنی لشکر کی چار چار پانچ پانچ صفحے چھوڑ کر پیچھے چلے گئے تھے اور وہیں سے اپنی لشکریوں کو لل کرتے ہوئے زور شور سے جنگ جاری رکھنے کا کہہ رہے تھے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنانے کی ترغیب دینے لگے تھے اس کے ساتھی رومن لشکریوں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں تک مسلمان سالاروں کا تعلق تھا وہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے آگے آگے تھے جو وہ کام کرنا چاہتے تھے اس کی ابتدا کرتے پھر لشکری ان کے پیچھے آتے جس سمت پر رخ کرنا ہوتا وہی رہنمائی کرتے اور پھر ان کے لشکریوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے سالاروں کے گرد ایک حسار بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی موقع آئے تو وہ اپنے سالاروں کی حفاظت اور تحفظ کیلئے اپنی جانت تک کا نظرانہ پیش کر دیں یہ صورتحال رومنوں کے لئے فکر خیز تھی انہوں نے جب اپنے اور مسلمانوں کے سالاروں کا تقابلی جیزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سالار تو اپنے لشکر کے آگے آگے ہیں اور جبکہ ان کے سالار پیچھے چلے گئے ہیں تب ان میں ایک طرح کی بدلی اور شکستگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسی سے مسلمان سالاروں نے فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت زیادہ شیدت اور ہولنا کی پیدا کر لی تھی رومن یہ خیال کر رہے تھے کہ بہت جلد ان کا لشکر مسلمانوں پر خاوی ہوگا اور وہ تیز رفتار قاسدوں کے ذریعے قسطنطنیہ میں اپنے شہنشاہ قسطنطین چہارم کو اپنی شاندار فتح اور مسلمانوں کی بدترین شکست کی خبریں پہنچائیں گے لیکن یہاں وقت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ معاملہ اولٹ ہو رہا تھا مسلمان تعداد میں کم ہونے کے بوجود حاوی ہوتے دکائی دے رہے تھے جبکہ رومنوں کے لشکر کی جب اگلی صفے انہوں نے کار دی تو پچھلی صفوں کے رومن یہ کوشش کرنے لگے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی جانے بچا کر ادھر ادھر ہٹنے یا کم از کم پیچھے ہی سرکنے میں کامیاب ہو جائیں یہ صورتحال رومنوں کے لیے یقیناً اندیشہ ناک تھی چنانچہ توڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رومنوں کے لشکر کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی جسٹینین جو اس وقت اپنے لشکر کے وسط حصے میں زور زور سے چیختے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو جمع رہنے اور زوردار انداز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے پکار رہا تھا اب اس کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی اس لئے کہ لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے بھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے اس لئے کہ وہ دیکھ رہا تھا جبکہ رومنوں کے سالار مزید کئی کئی صفے پیچھے آگئے تھے دوسری طرف مسلمانوں نے حملہ آور ہونے کا ایک نیا روخ اختیار کیا رومنوں کے لشکر کا اگلا حصہ جسے وہ کافی حد تک کٹ سکے تھے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مذہبور کر دیا تھا اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا اب مسلمان حملہ آوروں نے رومنوں کے لشکر کے بائیں پہلوں کو اپنا حدف بنایا اور ایسے زوردار اور جان لیوہ حملے رومنوں کے لشکر کے پہلوں پر کیے کہ اگلے حصے کی طرح انہوں نے رومن لشکر کے پہلوں کو بھی زخمیں اور نڈحال کر کے رکھ دیا تھا اور پہلوں کے رومن بھی اپنی جانیں بچا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جسٹینین لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر پیچھے بھاگ پڑا رومن لشکری بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے باسرہ کا بیٹھا اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لشکر سے نکل کر پڑاوں میں جا چکا ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے رومن سالار بھی اب لشکر کے پچھلے حصے کی طرف سرک رہے تھے جس کی بنا پر اکثر رومنوں نے مضاہمت کرنا چھوڑ دی تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے حملوں میں اور تیزی اور شدت پیدا کر دی ہوئے چاروں طرف میدان جنگ میں رومنوں کی لاشیں بگیرنا شروع کر دی تھی آخر کار جسٹینین اور اس کے سالاروں نے اپنی بدترین شکست کو قبول کیا انہوں نے اپنی لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجوا دی اور پھر بچے کچھ لشکری کو لے کر وہ باگ پڑے ہوئے اقباب نافے نے اپنے سالاروں کے ساتھ کچھ دور تک باگت رومنوں کا تعاقب کیا اور حیرت انگیز طور پر ان کی تعداد مزید کم کر دی پھر وہ واپس میدان جنگ میں آئے زخمیوں کی دیکھ بال کے علاوہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا افریقہ میں یہ بدترین شکست تھی جو رومنوں کو مسلمانوں کی ہاتھوں ہوئی تھی پرتاجنا کے بڑے کلیسہ میں ایک روز بیشپ پولوز اور اس کا نائب برتیز کلیسہ کے کچھ دیگر کارندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص جو حقیقت میں رومنوں کا مخبر تھا بیشپ پولوز کے سامنے آیا خوب جھکتے ہوئے اس نے پولوز کو تعظیم دی پولوز شاید اسے جانتا اور پہچانتا تھا لہٰذا اس کی طرف دیکھتے ہوئے تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے تم کوئی خبر لے کر آئے ہو اور تمہارا چہرہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے تو ہم بولو کیا کہتے ہو اس لئے کہ اب تو ان سرزمینوں میں ہم بری خبریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں پولوز کے ان الفاظ پر اس کانائب برتیز بھی کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا پھر آنے والے نے باری باری پولوز برتیز اور ان کے ساتھ بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مقدس باپ آپ کا اندازہ درست ہے میں واقعی ایک بری خبر لے کر آیا ہوں ہمارا لشکر جو جسٹینین کی کمانداری میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کیلئے گیا تھا اسے بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ خبر سن کر پولوز ایک طرح سے اپنے جگہ پر اچھل پڑا تھا یہی حالت برتیز کی بھی تھی کچھ دیر تک سب پر غم خیص سا سناٹا چھایا رہا پھر پولوز آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہماری شکست کی وجہ کیا تھی کیا جو لشکر جسٹینین لے کر گیا تھا اس کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کام تھی کیا مسلمانوں نے اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے کوئی حربہ کوئی دھوکہ کوئی ہیلا کوئی فریب استعمال کیا پولوز جب خاموش ہوا تب آنے والا مخبر کہنے لگا مالک مسلمانوں نے نہ کوئی ہیلا نہ فریب نہ کوئی اور حربہ استعمال کیا سہرہ کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور مسلمان خابی ہی ہوئے کچھ دیر خاموش رہے کر پولوز سوچتا رہا پھر کہنے لگا لیکن یہ کیسے ممکن ہو گیا حالانکہ جسٹینین کے کہنے پر دو نایاب ناقابل تصحیر تیغزن فرانسز اور ٹریسلر کا انتخاب کیا گیا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ باری باری انفرادی مقابلے کے لئے میدان میں اتریں گے اور مسلمانوں کے سالاروں میں نقبہ بن نافے اور محمد بن پوس کو باری باری انفرادی مقابلے کے لئے للکاریں گے اور ان انفرادی مقابلے کے دوران مسلمان سالاروں کو موت کے گاٹ اتار کر اپنی فتح اور مسلمانوں کی بدلی اور حضیمت کو یقینی بنائیں گے پھر کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا فرانسز اور ٹریسلر کو انفرادی مقابلہ کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا؟ کیا جسٹینین یا ہمارے کسی اور سالار سے اس موقع پر کوئی خطا کوئی بول ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارے لشکر کو شکست کا موت دیکھنا پڑا یہاں تک غمزدہ آواز میں کہنے کے بعد پولوس جب خاموش ہوا تب آنے والا مخبر بول اٹھا مالک نہ کوئی بول ہوئی نہ کوئی غلطی فرانسس اور ٹریسلر دونوں کو انفرادی مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا لیکن ہماری بدقسمتی کہ فرانسس اور ٹریسلر دونوں مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مقابلے کے دوران مارے گئے مالک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو جسٹینین اور ہمارے سالاروں کے درمیان یہ تائے پایا تھا کہ پہلے فرانسس انفرادی مقابلے کے لیے اترے گا مسلمانوں کے سالار اقبا بن نافع کو پکارے گا بعد میں ٹریسلر ان کے سالار محمد بن اوس کو مقابلے کی دعوت دے گا لیکن حیرت انگیز اور کمال کی بات یہ ہے کہ انفرادی مقابلے کی ابتداء خود مسلمانوں نے کر دی ان کا سالار محمد بن اوس دونوں لشکروں کے درمیان آیا اور انفرادی مقابلے کی دعوت دی فرانسس اس کے مقابلے میں گیا ناکام رہا اور محمد بن اوس نے اسے کھاٹ کر رکھ دیا اس کے بعد اس نے جسٹینین کے علاوہ لیو پرسیوس اولائیڈ ڈیویس چاروں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی لیکن ان میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں اترا پھر ٹریسلر کو انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اتارا گیا لیکن مسلمانوں کے اس سالار نے ٹریسلر کو بھی لہو لہان کرتے ہیں اس کی گردن کاٹھ پر رکھ دی تھی اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹھوٹ پڑے تھے کسی بھی موقع پر ہمارے لشکر کا پلہ باری نہیں رہا حالانکہ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں ہمارے لشکر سے آدھے سے بھی کم ہوگا اس کے باوجود ہمیں بترین شکست ہوئی ہے جسٹینین، لیو، لائیڈ ڈیویس اور پرسیوس شکست خوردہ اور بچے کچھیں لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے کرتاجنا کاروخ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہوا تب بشپ پولوس گہری سوچوں میں کھو گیا تھا کچھ دیر تک اس کی گردن زکی رہی پھر انتہائی دکھ برے انداز میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے گو کہہ رہا تھا لگتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو منزل شناسوں کی طرح وقت کی تصویر کے نامکمل خدخال کی تکمیل کرتے ہوئے پرانے صحیفوں کی پیشنگوئیوں پر پورے اتریں گے یہی وہ لوگ ہیں جو قدیم صحائف کو پیشنگوئیوں کے مطابق کاغذ کے کالے جسے پر بیمانی الفاظ کی تحریریں مٹا کر خدا خوشکتر کے وحدانیت کے نقوش ثبت کریں گے افسوس ہم نے تخلیق کائنات کے عقیدے کی نفی کی شریح احکامات کو شرک اور زنجیرے پہنا کر ہم نے اپنے آپ کو روبہ انہیتات کیا یہاں تک کہنے کے بعد پولوس رکا پھر پہلے سی بھی زیادہ غمزدہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا یہ مسلمان وہی بے دیار اور بے نوا لوگ ہیں جنہوں نے خدای احکامات کی پیروی شروع کر دی وہی خدا جو سب کا کاتب تقدیر سب کا اوجالہ اور رکوالہ ہے انہوں نے احکامی الہی کا اپنے آپ کو پابند منا کر نہ صرف خدا بند قدوس کے احکامات کی پیروی کی بلکہ اس کی وحدانیت کے پرستار بننے کے بعد انہوں نے درویش صفت انسانوں کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتباہ کیا کاش وحدانیت کے نورانی دامن کو چوڑ کر ہم نے ظلمت کی پرچائیوں کو اور شر کو اپنا نہ لیا ہوتا کاش ہم نے صداقت کے احترام انسانی عظمتوں مشیط اور رسولوں کے احکامات کو پس پشت نہ ڈال دیا ہوتا یہاں تک کہنے کے بعد اسطف پولوس رک گیا تھا کچھ دیر خاموس رہا پھر دکھ بارے انداز میں وہ اپنے نائب برتیز اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا معاف کرنا میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا اس لئے کہ پولوس کو رک جانا پڑا کیونکہ اس گانائب برتیز بھول اٹھا تھا محترم پولوس آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک حقیقت اور سچائی ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا برتیز کے ان الفاظ پر چند لمحوں تک پولوس کچھ سوچتا رہا پھر پہلے سے بھی زیادہ غمزادہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھی جو حالات اب پیش آ رہے ہیں ان کی روشنی میں ان سرزمینوں سے رومنوں کی بسات لپٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد پولوس رکا پھر آنے والے اس مخبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری مہربانی تم نے کرتاجنہ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے یہ خبر مجھے پہنچائی تم جاؤ جا کر آرام کرو اس کے ساتھی وہ مخبر کلیسہ کی اس امارت سے نکل گیا تھا موسیقی